عبداللہ ابن امام حسن یہ گئے یہ بہت طاقتور تھے اور بڑے جیو بہادر تھے انہوں نے وز یزیدیوں کے چھکے چھڑا دئیے اور تقریباً مورقین نے لکھا ہے کہ پانس سو بیس یزیدیوں کو انہوں نے اکیلے قتلے کیا عبداللہ ابن امام حسن اتنے بادر تھے یہ پھر اسی طرح ان کے بھائی حضرت احمد بن امام حسن ان کا نام محمد احمد ہے ابن امام حسن یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد امام حسن کے تیسرے بیٹے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت امام قاسم امام حسین کے بڑے چہیتے تھے امام حسن کے بڑے چہیتے تھے اور امام حسین کے بڑے چہیتے تھے بہت خوبصورت تھے بڑے حسین تھے ابھی ذکر آتا ہے ان کے بارے میں مورقین نے لکھا ہے کہ امام حسین کی جو چھوٹی شہزادی تھی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بعض مورقین نے ان کا نام سکینہ بھی لکھا ہے برخصوص ہمارے بعض علماء اہل سنت نے ماضی قریب کے انہوں نے سکینہ لکھا ہے لیکن عوام میں ان کا نام مشہور سکینہ ہے جیسے کہ اصل تلفز زلیخہ ہے لیکن عوام میں مشہور زلیخہ ہے اس طریقے سے نام کا معاملہ ہے تو جناب سکینہ یہ چھوٹی سابزادی تھی شہزادی تھی امام حسین کی اور ان کی نسبت امام قاسم کے ساتھ تے ہو چکی تھی البتہ نسبت تے ہونے پر اکثر مورقین کا ایک اتفاق ہے لیکن یہ جو بات لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ مازاللہ کربلان کے اندر ان کی شادی ہوئی یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات غلط ہے اس سے ہمارے اکثر اہل سنت کے مورقین نے اختلاف کیا ہے تو امام قاسم کی نسبت امام حضرت سیدہ سکینہ کے ساتھ تے تھی اب جب اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا چچا شہید ہو گئے وہ سب ایک کے بعد ایک جانساری کرنے لگے تو جناب قاسم رضی اللہ عنہ جن کی عمر انیس سال بتائی جاتی ہے وہ آئے اور آنے کے بعد کہا چچا اب میں بھی میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں رضی قاسم کو دیکھا اوپر سے نیچے تک اور اس کے بعد فرمایا ایک ایک جاتا ہے کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی کی نشانی ہو اور میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں دیکھیں یہ قدرت کا نظام نظام قدرت ایسا بھی ہو سکتا تھا آپ توجہ کریں دھیان دیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے امام حسین شہید ہو جاتے بعد میں سب شہید ہوتے لیکن امتحان اتنا کھڑا ہے امتحان کتنا ساخت ہے قدرت کی طرف سے کہ نگاہوں کے سامنے سب لگتے جگر چہیتے لادلے سب کٹ رہے ہیں اور امام کو آخری میں شہادت کا جام پلایا جا رہا ہے مطلب کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے اپناتے ہیں جسے اپنا بناتے ہیں جسے اپنا بناتے ہیں جسے قرب کی دولت اتا کرتے ہیں اس سے امتحان کتنا بڑا لیتے ہیں اسے کیسے آسماتے ہیں یہ مرتبے بستر پہ لیٹ کر نہیں ملتے یہ مرتبے نرم گتوں پہ نہیں ملتے یہ مرتبے جائے وہ لذیز کھانوں کے دسترخان پر نہیں ملتے یہ مرتبے تو کربلا کے رکزاروں پر ملتے یہ مرتبے تو آزمائش امتحان گاؤں میں ملتے ہیں اللہ اکبر سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں امام قاسم آتے ہیں کہتے ہیں چچا اجازت امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا کہا کہ جو جاتے واپس نہیں آتے میں کیسے اجازت دے دوں نہیں میرے بھائی کی نشانی قاسم وہ تیرے تین بھائی تو شہید ہو چکے حسن مسنہ چھوٹا اس کا مستقبل کس نے دیکھا امام نے فرمایا نہیں تم نہیں جا سکتے مشہور روایت ہے امام قاسم نے بڑی منت کی اور منت کرنے کے بعد کہا کہ چچا جانے تو دینا آپ نے فرمایا نہیں امام قاسم پلٹے سیدہ زینب سے چونکہ مردوں کے خیمیں الگ تھے اور عورتوں کے خیمیں الگ تھے اور عورتوں میں بھی بہت سو کے خیمیں الگ الگ تھے آپ کروزہ شریف جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج بھی ان خیموں کے نشانات موجود ہیں امام قاسم سیدہ زینب کے خیمے میں گئے پھپی کے خیمے میں اس لیے کہ سیدہ فاطمت الزہرہ کے بعد خاندان میں جس عورت کو اور ان کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا وہ سیدہ زینب کی ذات تھی یعنی یہ ایک ایسے خاتون تھی گویا کہ یہ مرکز تھی ان کا اور اپنی بات منوانے کے لیے سب اسی طرف کا روک کرتے تھے سیدہ زینب کے پاس گئے اور روتی ہوئی کہا پھپی آج آپ کا بتیجہ قاسم یتیم ہو گیا جملے دیکھیں آج آپ کا بتیجہ قاسم یتیم ہو گیا پھپی نے اپنے بتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو تو کہنے لگے پھپی امیم میرے بابا امام حسن تو سن پچاس ہجری میں یعنی آج سے تقریباً دس گیارہ سال پہلے شہید ہوئے لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گئے ہر زد پوری کی جاتی تھی ہر مانگ پوری کی جاتی تھی ہر سوال پورا کیا جاتا تھا چچا سے کبھی نہ نہیں سنا لیکن آج داکہ یتیمی کا احساس ہو گئے آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا کیوں اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازتیں چچا نے منع کر دیا سیدہ زینم رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تعویز کی شکل میں ایک چٹی بندی ہوئی ہے آپ اچانک دس سال پیچھے چلے گئے ماضی کے گویا کے جھروکے میں جھانکنے لگے اور وہ قیفیت وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ علیہ جدی والے سلام کی کو قیم ہو رہی ہے اور آپ نے کٹ کٹ کے گر رہی ہے چھے رس جائے وہ سب زو چکا ہے ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا قلم لاؤ کاغذ لاؤ کچھ لکھنا چاہتا ہوں لکھا اور لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا زندگی میں آج کے بعد جب سب اس سے زیادہ مسئیبت کا دین آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا امام حسن کو امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان دس سالوں میں کبھی مسئیبت سے گزرنے نہیں دیا کبھی تکلیف آنے نہیں دی سوچیں تو صحیح وہ کیسا چچا تھا کیسے حقوق نبھائے کہ کبھی بھتیجوں کو احساس نہیں ہوا کہ بابا شہید ہو گئے امام قاسم نے کہا ہو بھی میرے بابا کی مسئیت یاد آئی بابا نے کہا تھا بیٹے جب زندگی میں بڑا مسئیبت کا دین آئے تو یہ میرا خط یہ میری چٹھی یہ کھول کے پڑھ لینا اس کو بازو پر باندھ دینا آج سے بڑھ کر اور مسئیبت کا دین کون ہوگا جیسے وہ چٹی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے میرے دل کا چین میری آنکھوں کی تھنڈک قررت العین میری آنکھوں کی تھنڈک میرے قاسم میں جانتا ہوں آج کے دن تو کربلا میں ہے نبی کے گھر والوں کو کیسی بات پتا تھی آج کے دن تو کربلا میں ہے میرا بھائی حسین اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے اور میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیں اپنی جان کو قربان کر دیں حضرت قاسم نے وہ پڑھا کھوپی کو سانکھ لیا کہنے لگے چچا آپ نے تو روکا لیکن میرے بابا مجھے شہادت کی سنت دے گئے دیکھیں دیکھیں ذرا اللہ وقت پر جس وقت تو وہ آپ نے خط دیکھا یہاں پر ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم حضور مفتی آدم کے خلیفہ حضور سیدی بدر ملت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے خطبے میں اکثر ایک بات بیان فرماتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ نے وہ خط دیکھا وہ چٹھی دیکھی امام حسن مشتبہ کی تحریر تو آپ پر ایک کیفیت تاری ہو گئی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ میرے مولا میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پر قربان ہونے کی نصیت کی اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بیٹے کو میرے قدموں پر قربان ہونے کی وسیت کی مولا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے اس وقت تو حسین مسافر بھی ہے جمعہ کے دن دعا مقبول ہو دی ہے حسین جمعہ کے دن میں بھی ہے تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے حسین مجاہد بھی ہے جہاد میں بھی ہے تو مظلوم کی دعا کرتا ہے حسین مظلوم بھی ہے میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا گویا کہ اشارہ دیا گیا باقی رہے گی اور اس کے انعام میں آپ کے بھائی حسن کے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں آپ کے نانا کو دیا گیا ہے وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے عبدالقادیر جیلامی کو عطا کریں امام قاسم نے کہا چچا یہ شہادت کی سند میرے بابا نے دی ہے اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتباق ابو شہزادہ جب امام عالی مقام کو پیش کرتا ہے تو امام روک مڑھ کر سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں تمہیں روک نہیں سکتا امام قاسم کی امی ساتھ تھی کیا وہ خواتین تھی کیا وہ شہزادیاں تھی کہ جوان پیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھٹکنیں تیز ہو جاتی ہیں لیکن جب امام قاسم کی امی نے امام قاسم کو سینے سے لگایا تو کہا بیٹے جاؤ اور چچا پر دین کے خاطر قربان ہو جاؤ اس لیے کہ لوگ تانہ دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنے کا شعور نہ تھا جا کر بتا دے کہ تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے جا کر ثابت کر دے پیٹ نہیں دکھانا بیٹا زخم سینے پہ کھانا پیٹ پہ نہیں کھانا اور ماں بیٹے کی پیشانی چھوم کر کہتی ہے کہ اب تیری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ کیسی وہ خواتین تھی اللہ کے دین کے لیے ان کے جذبات کیا تھے آج بیٹا چیرے پہ داڑی رکھتا ہے تو ماں اے کہتی ہے کیا مولا بن رہا ہے مولوی بن رہا ہے جو چیرے پہ داڑی رکھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِ کیا مو دکھائیں گی یہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں کیا مو دکھائیں گی اللہ کی بارگاہ میں اللہ حوات پر امامِ قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے ہی چلے تو آپ کا چیرہ حمید بن مسلم یہ یزید یزیدیوں کے لشکر میں تھا لیکن یہ سائیڈ ہو گیا تھا لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا کیوں اس لیے کہ آنے کے بعد اس پر یہ منکشف ہوا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن تھا ان کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے بہت سے مورکھین نے کئی دوایتیں اس کے حوالے سے لکھی ہیں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم آئے تو قاسم آئے تو ان کا چیرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپدیو بھی ریت پر جیسے چودوی رات کا چاند چمکتا ہے چودوی رات کا چاند رات میں چمکتا ہے حسن کا چاند دن میں چمک رہا تھا اور اتنا دیکھنے میں بلا چیرہ معلوم ہوتا تھا حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا دوسرے پیر کا جسے لوگو الٹا پیر کہتے ہیں دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تصور ٹوٹا ہوا تھا چھے مہینے سے سفر میں تھے شابان دو یا چار کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی دو تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے محرم کی دو تاریخ کو اس لئے کہ کربلا پہنچ گئے تھے اگرچہ جنگ دس کو بھی تو الٹے پیر کا جوتے کا تصور ٹوٹا ہوا تھا میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں کہا میں حسن کا بیٹا ہوں کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا بھیجو اگرچہ تین دن سے بیاسا ہوں تین دن سے بھوکا ہوں لیکن بھیجو کس کو بھیجتے ہو وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جوان انیس سال کا یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکا رہا تھا ویسے وہ اپنا مبارس طلب کر رہا تھا لیکن لشکرِ یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا کوئی کہتا تو جا وہ کہتا تو جا وہ کہتا تو جا حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پیلوان جس کا نام ارزق تھا ارزق کو عمر بن سعید نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ تو جیسے ہی ارزق نے سنا اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے اس لئے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا اس سے لڑنا میری توہین ہے میری توہین نہ کر اللہ اکبر اتنا سنا تھا کہ عمر بن سعید نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ یہ حیدر کا پوتا ہے حیدر کا اس سے لڑنا آسان نہیں ہے اندہ ہوا پر دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم حسین لڑنے نہیں کہتے اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو بائیس ہزار کو واپت جانے کا موقع نہیں ملتا وہاں تو حق کا تحفظ تھا وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا اگر لڑنے پر آ جاتے جس کے بابا کی شان یہ ہے کہیں گھانس سے خیبر اکھار کر پھینک دے تو چالیس لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے فاتحیں خیبر کے شہزادے تھے معمولی لوگ نہیں تھے اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے ہاں صرف اپنے بال سوارنے کے چکر میں مت رہو صرف واتس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو مرد ہو مرد ہو اہلِ بیت نے ہمیں مردان کی سکھائی ہے بہادری سکھائی ہے جرہ سکھائی ہے حمد سکھائی ہے شجاہ سکھائی ہے ہم دہشت کردی کے مخالف ہیں اس کے قائل نہیں ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے ایسے ڈٹو جیسے آون و محمد ڈٹے تھے ایسے ڈٹو جیسے ابباس علم دار ڈٹے تھے جرہ تو بہادری ہونی چاہیے اہلِ بیت کے ماننے والوں میں ہم ظلم پسند نہیں کرتے لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے یہ اپنے اندر جرہ کربلا پیدا کرتی ہے امامِ قاسم نے کہا بھیجو کس کو بھیجتے ہو عمر بن سعید نے شقی ابن سعید نے کہا ارزق تو جا ارزق نے کہا یہ بچہ ہے بچہ بچہ سے میں نہیں لڑتا تو اس نے کہا یہ علی کا پوتا ہے علی کا حسن کا بیٹا ہے اس نے کہا دیکھ میرا یہ بیٹا جائے گا پھر دیکھ اس کے دو ٹکڑے ابھی تڑپیں گے ارزق نے اپنے بیٹے کو پھیجا جب ارزق نے اپنے بیٹے کو پھیجا تو اس وقت تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا آیا مستہا تھی ہی طرح اور اس نے امامِ قاسم کو کہا کہ تم جیسے ہو کو تو ہم بائے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں امام قاسم نے کہا علی کا پوتا ہوں پہچانا نہیں تُو نے اور یہ موبال کا نہیں ہے ابن جرید تبری کو اٹھا کر پڑے ایک وار میں اس کے دو ٹکڑے کیے ایک وار میں دو ٹکڑے کیے اور جب وہ گیرا نیچے تو اس کے گھوڑے پر خود بیٹ گئے اس کی تلوار میں قبضہ کر لیا اس لیے کہ جنگ میں اسے جواز کی حیثیت حاصل ہے پھر اس کے بعد ارزق کا ایک بیٹا جب مرا تو دوسرا اس پہ گصے میں آ کر کے وہ چلایا اس کے بھی تو ٹکڑے کیے تیسرا گصے میں آیا اس کو بھی نیزہ مارا اس کو بھی گرایا چار چار اس کے بیٹے مار گرایا ارزق نے دیکھا تو اب تو وہ بلکل کنگالی ہو گیا تھا اس کے کوئی بچے تو اب بچے نہیں تھے چاروں کو جہنم رسید کر دیا تو وہ مست ہاتھی کی طرح چکاڑتے ہوئے تھاٹتے ہوئے آیا اور کہے لڑکے تو نے میرے چار چار بیٹوں کو قتل کیا اب دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں امام قاسم نے کہا اتنا بڑا پیلوان اپنے آپ کو اور بڑا بادور سمجھتا ہے تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی جیسے کہ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی اس نے زین کی طرف دیکھا یہ تلوار کا بار کیا اور اس کے بعد امام قاسم گھوڑے کو دوڑاتے بلٹ کر کے وہ واپس آتے اور واپس آ کر کہتے چچا جو مانگا ہمیشہ دیا ایک کٹورہ پانی پھنے صرف ایک کٹورہ اگر آپ ایک کٹورہ مجھے پانی دے دیں ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا علی کا پوتا ہوسن کا بیٹا آپ دیکھیں گے کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا امام حسین نے سینس لگا کے کہا بیٹا انتظار کرو اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں ساکھی کوسر کے ہاتھوں سے تمہیں چام کوسر نصیب ہوگا اور اس کے بعد پھر رخصت کیا امام قاسم آئے ادھر منصوبہ بن چکا تھا کہ جب یہ جوان آئے گا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جائے گا جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا مورخ لکھتا ہے کہ امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تیروں کی برسات اور بوچھار کر دی گئی امام قاسم گھوڑوں کے سموں کی گھوڑے کے سم جو ریت سے ٹکرا رہے تھے اس سے گرد اٹھی دھول اٹھی اور اسی دھول کے اندر امام قاسم اور وہ یزیدی فوج سب کے سب چھپ گئے اسی گرد سے ایک آواز آئی چچا میری خبر لیجئے چچا میری مدد کیجئے جیسے امام حسین خیمے کے بار کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے جیسے ہی سنا چچا میری خبر لیجئے امام کے ہاتھ سینے پر آگئے سینہ پکڑ لیا کلے جا پکڑ لیا میرے بھائی کی نشانی جو میرے ساتھ تھی وہ چلی گئی اور آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر جس وقت وہاں کا روح کیا غبار چھٹا تو اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ امام قاسم کو شہید ہی نہیں کیا گیا تھا شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اقدس پھل ایسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا تھا کہ جب امام قاسم کو امام حسین لے کر کے وہاں سے خیمے تک لائے گیا تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور آپ کے پیر زمین پر گھسیتے جا رہے تھے مورخین لکھتے ہیں مورتے بار مورخین لکھتے ہیں یہ گھسیتے کیوں جا رہے تھے تب ہی آپ نے گوھر کیا یہ گھسیتے کیوں جا رہے تھے اس لیے کہ جس میں اقدس کو کچھل کر اتنا انہوں نے کچھل دیا تھا کوئی چیز جب کچھلی جاتی ہے تو وہ پھیل جاتی اتنا کچھل دیا تھا کہ آپ کے جس میں اقدس سے پھیل تھے وہ زمین پہ گسیتے جا رہے تھے اور جب سیدانیوں نے سید سادیوں نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا چیخ نکل گئی امام نے کا خبردار ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو اللہ کے لیے صبر کرو بے سبری کا مظاہرہ نہ کرو ورنہ اللہ ناراض ہوگا اللہ کو جواب کیا دیں گے ابھی قاسم کا لاشا امام نے خیمے میں لاکر رکھائی تھا